اسلام علیکم ووٹ ڈالا جائے گا وہ گنا جائے گا سپریم کورٹ نے ابزرویشن دی ہے کہ یہ کیا مزاق ہے کہ جناب ووٹ ڈالا جائے اور آپ کہیں کہ یہ گنا بھی نہیں جائے گا تو وہ کس چیز کا ووٹ ہے پھر کیوں ووٹنگ کروا رہے ہیں آپ ووٹ ڈالیں ووٹ ڈالنا آپ کا حق ہے آپ ووٹ کی گنتی ہوگی اور اگر آپ کا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ہے تو پھر آپ اس کو بعد میں ایکشن لیں گے وہ بھی سپیکر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ یہ یہ کیا ہے جناب میں ووٹ گنتی نہیں کرتا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے کسی آئین میں لکھا ہے کسی قانون میں لکھا ہے دنیا کے کس قانون میں لکھا ہے کہ ووٹ ڈالنے کی اجازت ہو اور گننے کی نہ ہو سبحان اللہ کیا عمران نیازی تیرا دماغ کتنا تیز ہے بھئی تیرا سپیکر بھی کتنا تیز ہے چوریوں کے رستے ڈونڈ رہے ہو اس طرح آپ کو کچھ نہیں ملے گا پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دی ہے کہ جناب اس میں یہ واضح ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں گے اور آپ کو یہ آئین کا سکسٹی تھری یہ کلیر ہے بلکل کلیر ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے اپنی باتیں پارلیمنٹ میں تیہ کرو یہ پہلی دفعہ مانیمنٹل جو ہے وہ گیا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں تشریح کرو کس چیز کی تشریح کرو اب تیرا نام مانیمنٹل ہے اس کی ہم کیا تشریح کریں بتائیں یہ تشریح والی چیزیں نہیں ہیں یہ صرف تیرے ڈرامے ہیں اور چور دروازے ڈھونڈ رہا ہے تو چور ادھر سے چوری ادھر سے چوری کبھی جناب تم اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپتے ہو کبھی عدالت کے پیچھے چھپتے ہو کبھی سٹے کے پیچھے چھپتے ہو جیسے فارن فنڈنگ والا کیس سات سال سے تم نے چھپایا ہوئے نا ویسے ہے یہ بھی ویسے ہی ہے ویسے ہی تیرے ڈرامے بازی ہے اس لیے سپریم کورٹ نے آج کلیر کر دیا ہے کہ ووٹ ڈالا جائے گا تو ووٹ گنا بھی جائے گا یہ آج یہ ساری چیزیں تیہ ہو گئی ہیں پھر سپریم کورٹ کے جو صدر ہے اس کے اوپر وہ جو ریمارکس دی ہیں فواد چودری نے وہ آزم نظیر تارہ نے کہا ہے کہ یہ توہین توہین کے زمرے میں آتے ہیں یہ توہین کر رہے ہیں بار کی عدلیہ کی سب چیزوں کی اور یہ اب اس چیز پہ آگئے ہیں تو مسئلہ حال ہو گیا نا پھر جل سے کبھی مسئلہ حال ہو گیا دس لاکھ میں سے بھی نہیں گزرنا پڑے گا ووٹ ڈالیں گے تو گنتی بھی کرنی پڑے گی تو میں آپ کو پی ٹی ایم والوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جناب یہ مسئلہ آپ کا حال ہو گیا ہے اب صرف ایک مسئلہ ایک سوال رہ گیا ہے اس کی اوپر مرحل کل وضاحت آ جائے گی کہ کیا یہ جو ڈی سیٹ کرنا ہے جب وہ ڈالنے کے بعد ممبر کو ڈی سیٹ کیا جائے گا تو وہ فوری طور پہ ختم ہو جائے گا یا وہ پانچ سال کے لیے ہوگا یا دس سال کے لیے ہوگا اس کی بھی پریکٹس موجود ہے ہر جگہ موجود ہے پریکٹس کہ جناب یہ اس کو جب وہ ڈی سیٹ کرتے ہیں نئے الیکشن وہ لڑ سکتا ہے یہ کوئی اس میں ابحام نہیں ہے بلکل بلکل کوئی ابحام اس میں ہے ہی نہیں لہٰذا یہ سارے بوگس ٹائم گین کر رہے ہیں آج بھی رانہ سنولہ نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں جراب ہماری اکثریت ہے بھئی اکثریت ہے تو بسم اللہ کرو نا الیکشن کے جلاس بھی تم نے بلانا ہے اور ووٹنگ بھی تم نے کرانی ہے تو پھر یہ ڈرامے کیا ڈرامے کر رہے ہیں اور شیخ رشید کا بیان سبحان اللہ سونے پہ سواگا کہتے ہیں جی کہ ادم اعتماد سے کچھ نہیں ہوگا تو البتہ الیکشن جلدی ہو سکتے ہیں گال فر رئی کیے یہ تو سارے کہہ رہے ہیں پہلی کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے نا وہ ادم اعتماد کے ڈر سے یہ ڈی چوک میں جہاں وہ جلسے کر رہے ہیں پریٹ گراؤنڈ میں وہاں پہ یہ اعلان کر سکتا ہے کہ جی تین مینے کے بعد الیکشن ہے چار مہینے کے بعد الیکشن ہے پانچ مہینے کے بعد الیکشن ہے یہ کوئی شیخ رشید نے کونسی نہیں بات کی ہے تو جناب آپ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے یہ ہارے ہوئے اور گھبرائے ہوئے شخص کی نشانی ہے اجلاس نہ بلانا سپریم کورٹ کے پیچھے چھپنا سٹے کے پیچھے چھپنا صدارتی ریفرنس کے پیچھے چھپنا اور جناب صدر الوی صاحب تیرے خلاف بھی امپیجمنٹ آگئی ہے تم بھی اب وہ قابل اعتبار نہیں رہے تم بھی قابل اعتبار نہیں رہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے جناب شیخ رشید کے عثمان بزدار بھی کہیں نہیں جا رہا اور جنگیتری نے آج کہا ہے ان کو پتا کیا جواب دی ہے کہ وہ مراد راست کے کون ہے ملنے کیا انہوں نے کہا جی اندھا ہمیں ملنے نہ نہ بس ہمارا ایک ہی شرط ہے مائنس عثمان بزدار اس کو مائنس کر کے آؤ تو پھر ہمارے ساتھ بات کرو ورنہ نہ کرو میں نے تو نون لیگ والوں کو کہا تھا کہ ان کے اوپر فل دباؤ ڈالنے کے لیے اس کے اوپر مانی کے اوپر یہ پنجاب میں عدم اعتماد داخل کر دو پتہ نہیں یہ کس چیز کی طرف یار یہ رک رہے ہیں سوات کا جلسہ ہے انہوں نے منسوخ کر دیا ہے چوبیس طریقہ انہوں نے آج نکلنا تھا وہ منسوخ کر دیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ مانی روز جلسے کر رہے ہیں اور یہ جناب جلسوں سے بھاگ رہے ہیں تیشتہ جلسے بھی ہٹا رہے ہیں یہ کیا چیز ہے مجھے اب سارے دوست سن کرتے ہیں کہ سار جی آپ ذرا پتہ کر کے بتائیں میں نے کہا کہ پتہ کر کے کیا بتائیں ہم ان کو روزانہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا ٹیمپو پر قرار رکھو آپ ایک کام کر کے پھر چھ مہینے کے لیے خموش ہو جاتے ہیں جیسے ادم اعتماد ادم اعتماد تو دو سال کے بعد آپ کا یہ ادم اعتماد آئے پھر اب اس کے اوپر روزانہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں آج جو امکیوں سے ملاقات ہوئی ہے بھئی ان کو واضح کرو کہ بھئی اگر وہ کچھ لے انڈ دے کا مسئلہ ہے گیو انڈ ٹیک کا مسئلہ ہے ٹکٹوں کا مسئلہ ہے انہوں کو جی یلو ٹکٹ اور اعلان کرو آپ پھر وہ کل دیکھیں گے پرسوں دیکھیں گے آج امکیوں والے کیا کہہ رہے ہیں پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم پچیس کو بتائیں گے پچیس کو کل آج کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ ڈالنے سے پہلے بتا دیں گے میں سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں یہ منافق ہیں منافق یہ ایسے ترازو لے کے بیٹھے ہیں کہ کس کا پل لب ہاری ہے بھئی اس کا پل لب ہاری ہے ادھر جھگ جاتے ہیں اس کا پل لب ہاری ہے ادھر جھگ جاتے ہیں یہ منافق ہے سارے یہ منافق ہے جو فیصلہ نہیں کر پہ بھئی تم فیصلہ کرو کس کے ساتھ ہو کتنا ٹائم ہو گیا ہے بتائیں ادم ادمات کو دو مہینے سے تو یہ چل رہی ہے اور اس کو داخل ہوئے بھی بیس دن ہو گئے ہیں اور تم روز کہتے ہو کاف لیگ والے امکیوں والے باپ پارٹی جی ڈی اے ہم جی فیصلہ کریں گے اور آج تم کہہ رہے ہو کہ ہم جی ووٹ ڈالنے سے ایک منٹ پہلے کریں گے تو یہ ویسے افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے پتہ ہے اس سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے یہ تمہاری پہچان سامنے آ رہی ہے عوام کے سامنے کل تمہیں ووٹ مانگنے بھی جانا ہے روزانہ صبح کہتے ہو کل بتائیں گے کل بتائیں گے تمہاری کل کب آئے گی کب آئے گی تمہاری کل تو جناب کھل کے مرد مردوں کی طرح فیصلے کرو پولیٹیکل پارٹیاں ہو تم تم صبح و شام جناب چوڑیاں بدل رہے ہو نیل پالش بدل رہے ہو لپسٹک بدل رہے ہو یہ تم نے اپنا آپ کا رویہ بنایا ہوا ہے مردوں کی طرح فیصلے کرو کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں یا تمہارے ساتھ نہیں ہے کوئی ویڈیو دیکھ کے شرم آ رہی ہے تو اعلان کر دو کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ لازم ہی آپ ہماری سپورٹ کریں لیکن اعلان تو مردوں کی طرح کرو نا تاکہ پتہ چلے کہ تم اگر عمران خان کے ساتھ ہو تو پھر اپوزیشن میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا تم سے بہتر تو وہ باغی ارکان ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے ٹی وی پہ آکے کہہ دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہم عمران خان کے ساتھ آپ نہیں ہیں وہ دلے رہے ہیں ان کے حق میں بھی کو بولنے والا نہیں ہے مجھے تو یہ افسوس ہے نون لیگ والوں سے یہ مجھے افسوس ہے کہ ان کے حق میں کوئی ان کے مخالف تو گھروں میں پہنچ گئے عمران کہتا ہے تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی تمہارے تم شادیوں میں نہیں جا سکو گے تمہارے بچے سکولوں میں نہیں جا سکیں گے تو جناب پی ڈی ایم والے تم ان کے لیے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کھیتیں مٹی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے تم تم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ تو جناب ان سے نراز ہو کے وہ ہیں تمہارا کوئی اس میں کارنامہ نہیں ہے اور جو اتحادی ہیں وہ تمہیں ابھی ہاں نہیں کر رہے تو کب کریں گے کلیئر کہو آج میٹنگ کر کے انہوں نے کہا جی پچیس طریق کو آپ نے کلیئر کرنا ہے جی ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ آپ سے نہیں ملیں گے جو آپ کا فیصل ہے ٹھیک ہے روزانہ ملکاتیں ہو رہی ہیں لوگوں کی امیدیں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں کہ جناب ہونے ادر و خیر دی خبر آئے گی کہ ہونے آئے گی تو نہ جناب نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی یہ کسہ بنا ہوئے سارا کسی کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کریں کسی کو پسند نہیں آئی تو ایکس کیوز می ٹھیک ہے اللہ حافظ